بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں آپ کا دوست لیٹس جوبز کی انفرمیشن لیے حاضر ہوا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو اور امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اچھی کسی کمپنی کے جوبز کے سلسلے میں آپ جل جائیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف کمپنیز کی جوبز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں تو سیم سلسلہ آج بھی اس ویڈیو میں ہم نے انکلیوڈ رکھا ہے کہ تمام لیٹس جوبز کی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اچھا اس میں آج یہ بات ہے کہ ٹویسٹ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو جوبز موجود ہیں وہ آپ قطر میں موجود ہوتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ تک پہچانے کا سلسلہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لوکل جوبز ہیں اور قطر میں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جوب کی تلاش میں وہاں پر اور آپ کسی بھی نیشنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی خاص شرط نہیں ہوتی تو تمام نیشنالٹی کی جوبز ہم پیش کرتے ہیں چلیں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کائنٹلی سبسکرائب کر دیں ساتھی جڑے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور یہ کچھ ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے ہیوی ڈرائیورز نیڈڈ ہیں قطر میں اور دوہا میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی اور سیلری وغیرہ تیکی جائے گی انٹریوی کے دوران سی وی وغیرہ امیڈنٹلی سینڈ کر دیں اور ایک ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس مست ہونا چاہیے اس کی بھی سکین کی ہوئی کافی وارٹسپ نمبر ایمیل کر دیں ان کو ایمیل آپ کی سکرین پر ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے موبائل کا نمبر ان کی آفیس کا موبائل نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اور ہائرنگ ہو رہی ہے قطر میں دوہا میں پوسٹنگ ہوگی ہیوی ڈرائیورز ان کو چاہیے تو نیشنالٹی کی کوئی بھی حد جیسے کہ میں نے واضح کیا کہ نیشنالٹی کوئی بھی ہو چاہے نیپالی ہو چاہے سری لنکا سے آپ تعلق رکھتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے یا پھر کسی بھی ممالکہ سے آپ کا تعلق ہے تو چل جائے گا کام اگلی پوزیشن بھی آئی ہوئی ہے لائٹ ڈرائیور کی ابھی جو ہم نے شامل رکھی وہ ہیوی ڈرائیور کی ابھی لائٹ ڈرائیور کی سیڈز بھی آئی ہوئی ہیں تو یہی ڈیٹیل آپ کی سکرین پر یہ بھی دوہا میں ہی پوسٹنگ ہے اور وہی سیم کمپنی ہے جو آپ کو ابھی لائٹ ڈرائیور کی طور پر بھی بھتی کر رہی ہے تو ڈیٹیل آپ کی سکرین پر ہے لائٹ ڈرائیور کی لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے ایمیل وغیرہ چیک کر لیں کانٹیکس پر ان کو اپنی سینڈ کر دیں اپنی انفرومیشن آگے پڑتے ہیں بنا کوئی دیر اور اگلی پوزیشن آئی وی ایکس کی ویٹر نیڈیڈ ہیں کتر میں اور یہ ڈیٹیل آپ تک ہم نے پہنچائی ہے اور دوہا میں پوسٹنگ ہوگی اور اس کے لیے بھی ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس ہیوی ضرور موجود ہونا چاہیے اگر ڈرائیونگ کا لائسنس موجود ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سکرین شارٹ لے لیں جو ہم نے ڈیٹیل آپ تک پہنچائی ہے آگے پڑتے ہیں بنا کوئی دیر اور کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور یہ جو جابز ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں وہ ہم بنا کوئی ججگ بنا کوئی دیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موبائل کرین آپریٹرز ان کو نیڈیڈ ہیں اور یہاں پر بھی میرے دوستو ہم کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس موجود ہونا چاہیے اور سیلوی وغیرہ تحقی جائے گی انٹرویو کے دوران اور تسلی رکھیں کہ ان تمام سیٹس پر آپ کو آپ کو فیسلٹیز خانے پینے کی مد میں اللاؤنس وغیرہ اکومنڈیشن ٹرانسپورٹیشن میڈیکل انچورنس یہ مقامی لیبل لا میں آجاتی ہیں چیزیں تو لا کے مطابق آپ کو تمام فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں قطر میں آپ دوہا میں ہی پوسٹنگ ہوگی موبائل کرین آپریٹر کی اور چیک کر لیں ان کے کانٹیکس اور ایمیل ان کو اپنے کاغذات وغیرہ سینڈ کر دیں بوم ٹرک اینڈ شاول لوڈرز وانٹیڈ ہیں قطر میں اور یہ ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچا ہی ہے آپ اس کا بھی سکرین شارٹ لے لیں سی وی وغیرہ سینڈ کر دیں سیلڈی وغیرہ تیکی جائے گی انٹریویو کے دوران اور ہائرنگ ہو رہی ہے یہاں پر بوم ٹرک ڈرائیور کے لیے شاول لوڈرز بھی چاہیے اور اس کمپنی کو یہ ارجنٹلی لوگ چاہیے جوائن کر سکیں اگر الریڈی تو آپ کو یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں تک آپ نے ڈیٹیل چیک کر لی ہوگی اس میں کوئی بھی ایسی دکت ماری بات نہیں ہے آپ سکرین شارٹ لیتے چلیں اور بعد میں ان کے لیے اپلائی کر دیجئے گا ان کے کانٹیکس بھی تو آپ کے سکرین پر موجود ہیں فرکلیفٹ آپریٹر کی اگلی سیٹس آئی ہوئی ہیں فرکلیفٹ آپریٹر کے لیے بھی قطر میں سیٹس آئی ہوئی ہیں ڈرائیونگ کا لائسنس مست ہونا چاہیے سیلری سیم طریقے سے جو بھی باتیں ہیں وہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے سیلری وغیرہ تیکی جائے کی انٹریوی کے دوران وارٹسیپ نمبر امیٹنٹلی ان کو وارٹسیپ پر جوائن کریں جہاں پھر ایمیل پر اپنے کاغذات وغیرہ امیٹنٹلی سینٹ کر دیں اگلی سیٹسے دوستو ٹرانسلیٹر نیڈیڈ ہیں اور ٹرانسلیٹر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں عربک اور انگلیش آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کو تو یہ نیڈیل آپ تک ہم نے پہنچائی ہے تین سے چار سال کا کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے نیشنالڈی کوئی بھی ہو چاہے آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے رکھتے ہیں نیپال سے رکھتے ہیں سری لنکا سے رکھتے ہیں یا پھر کسی بھی آپ ممالکہ سے آئے ہوئے ہیں قطر میں اور قطر میں آپ جاب کی تلاش میں ہیں آپ جانتے ہو عربک بھی اور انگلیش بھی تو ٹرانسلیٹر کی اس سیٹ کے لیے آپ بنا کوئی دیر ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی کہاں پر جو ہیں پوسٹنگ وغیرہ ہوگی کیا کچھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو یہ ان کے کانٹیکس آپ کے سکرین پر موجود ہیں بات کرنے کے لیے اور چیک کر لیجئے گا اگلی پوزیشن دوستو سیلز مین کی آئی وی ہیں اور سیلز مین کے لیے امیڈنٹلی جوائن کر سکیں تو یہاں پر انڈور اور آؤٹڈور سیلز مین کی یہاں پر ویکنسیز آئی وی ہیں یہ کشن کی ڈیٹیل ہے آپ کی سکرین پر ویزا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ایٹین اور ہائرنگ ہو رہی ہے سیلز مین کی ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور راستوں کے بارے میں بھی جانتے ہوں قطر میں مختلف جو ان کے شہر ہیں تو ان کے راستوں کے بارے میں بھی اگر آپ جانتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اپنے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی نولیج ہے ہم اس راستے کے بارے میں جانتے ہیں ہم دوہا کے راستوں کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بات ہوگی آپ کی ان کے ساتھ تفصیلی اور جو ایمیل ہے ہم نے فلحال شیئر کی ہے ایمیل پر اپنی کاغذات وغیرہ سیند کہتے ہیں کانٹیکس کمپنی نے ہائلائٹ نہیں کیے تو یہ شانٹ لسٹ کر کے آپ کو ریسپانس دیں گے تو ایک اپنی اٹریکٹیو سی وی بنوالے جس میں اپنا ایکسپریئنس تفصیلی منشن کریں ان کو سیند کر دیں پانچ ہزار سے چھ ہزار تک منتھلی پیہ کی جائے گی آپ کو سیلری اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ انفرمیشن چیک کر لی ہوگی اور اگلی سیٹ دوستو آئیوی ہیں اور یہ بھی کچھ ڈرائیورز ان کو نیڈیڈ ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ تک ہم نے پہنچائی ہے اکومنٹیشن آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے ٹرانسپورٹیشن اسی فیسلٹیز ڈھائی ازار آپ کو اس میں سیلری وغیرہ دی جارہی ہے کتری ریال اور کتر میں موجود ہیں ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تجھے اور ایک کمپنی ہے جو آپ کو ویلکم کر رہی ہے تو ان کی ڈیٹیل بھی ہم نے ویڈیو میں انکلیوڈ رکھ دی ہیں کیا پتہ لوگوں کی ڈرائیور کا آپ کا تجربہ اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی تلاش میں تو یہ بھی ڈیٹیل ہم نے مس نہیں کی آپ تک پہنچائی ہے تو چیک کر لیں اس کا آپ اسکرین شارٹ لے لیں اگلی انفرمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں اور اگلی جونئر اکاؤنٹنٹس کی پوزیشن آئی بھی ہیں نیشنالٹی کوئی بھی ہو اس میں چلے گا میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور سیلری پیکیجز وغیرہ چار ہزار سے آپ کا پلس ہے چار ہزار پانچ سو سے بھی پلس ہوگا مختلف آلاؤنسز بھی لگا کر دیں گے اور دو سے تین سال کا آپ کا جونئر اکاؤنٹنٹس کا کوئی تجربہ ہونا چاہیے این او سیگ بسٹ ہونا چاہیے اور دیکھ لیں ان کی ایمیل آپ کی سکرین پر موجود ہے کاغذات وغیرہ امیڈنٹلی سینڈ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ریسپانس ملے گا تو جونئر اکاؤنٹنٹ کے لیے یہ ہائرنگ کر رہے ہیں نیشنالٹی کوئی بھی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی شرط کوئی ایسی شرط انہوں نے واضح نہیں کی اگلی سیٹ دوستو جو بھی آئیوئی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگلی سیٹ دوستو سیکریٹری ان کو نیڈیڈ ہیں اور سیکریٹری کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ایٹین اور امیڈنٹلی جوائن کر سکیں تو یہ ان کی کانٹیکس اور ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے دوہا میں ہی پوسٹنگ ہوگی اور سی وی وغیرہ یہاں پر بھی سینڈ کر دیں کانٹیکس پر بات کر لیں اور تفسیلی بات ہوگی آپ کی ان کے ساتھ انٹریوی کے دوران سیلی وغیرہ وہاں پر تیک کی جائے گی تو دوستو یہ تمام جابز ہم نے قطر کی آپ تک پہنچائی ہیں لوکل جابز تھی اور لوکل جابز مراجعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ارلیڈی قطر میں موجود ہوں اور وہاں کی جو کمپنیز ہیں ان میں جابز کی ویکنسیز آ جاتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس چینل پر روزانہ آپ کو اپ ڈیٹ ملا کرے گی مختلف جابز تھی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی جڑے بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ایسی جابز آپ تک پہنچتی رہے مجھے دیں اجازن خیال رکھئے گا اپنا بہت سارا میری جانب سے اللہ حافظ